ہیلو ویوورز ویلکم بیک تو مائی چینل ویوورز آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ مشہور پاکستانی ایکٹرس سبور علی اور صحیفہ جبار پر لوگوں نے کیوں اتنی تنقید کی اور انہیں کس بات پر تنقید کا نشانہ بنا رہ گیا ویوورز سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں جس میں کہ سبور علی اور صحیفہ جبار بیٹھ کر ایک کھڑکی صاف کرنے والے آدمی کا مزاق بنا رہی ہوتی ہیں کیا کیا خواب تک لے کے اس کی ماں نے اس کو گھر سے بھیجاتا ہوں اپنی بچیٹ بھی سبور کی ٹھیک نہیں کرتا ہوگا کمبل بھی دپنا تیہ نہیں کرتا ہوگا اور اب جو ہے ہی ہم کیا کہنا ہے آپ اس بارے میں افان محنت کر رہے ہیں اوہ گوڑڈ اچھا اوکی دیکھنا کچھ نہیں محنت کر رہا ہے یہ بات افان وحید نے کر کے دل خوش کر دیا کیونکہ عموماً دیکھا جاتا ہے ہر کوئی لڑکیوں کے ہاں میں ہاں ہی ملا رہا ہوتا ہے تو یہاں پر یہ ویڈیو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی کو بھی اپنے آپ سے کم تر نہیں سمجھنا چاہیے سبور علی اپنے ساتھ ہی کام کرنے والے انسان کا مزاق بنا رہی تھی اس بات پر لوگوں نے کافی زیادہ تنقید کی جب قیدہ کارہ سبور علی کی بہن سجل علی کو دیکھا جائے تو وہ بہت ہی ایک دھیمے مزاج کی شائستہ مزاج کی لڑکی ہے اور ہر ایک کو اپنے برابر ہی سمجھتی ہے اور سب سے بہت ہی گھلمل کر رہے اور سجل علی اپنے کردار کی خوبصورتی کی وجہ سے اس بات پر پوری اترتی ہے کہ انسان کا اصل کردار اسی وقت معلوم ہوتا ہے جب اس کے پاس دولت اپنی اس حرکت کی وجہ سے سبور علی کو سوشل میڈیا پر کافی زیادہ ٹرول کیا گیا جس کی وجہ سے انہیں بعد میں سب سے مافی مانگنی پڑی اور اپنی اس حرکت کی صفائی میں انہوں نے انسٹرگرام پر ایک پوسٹ لگائی جس میں وہ لکھتی ہیں کہ ہمارے درمیان ایسا مزاق ہوتا رہتا ہے وہ آدمی جس کا وہ مزاق بنا رہی تھی کوئی خڑکی صاف کرنے والا نہیں بلکہ ان کا برامے کا ڈائریکٹر تھا ویڈیو یہیں ختم ہوتی ہے پسند آئی ہو تو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تھینک یو